اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ایک اور ریویو کے ساتھ جہانگیر حاضر ہے ہم لوگ آج کل فش کا ریویو کر رہے ہیں ڈیلی میری کوشش ہو دیئے کہ ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگ لیے اویرنس کے لیے سردیاں ہیں ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں اور لوگ جنرلی پرگرام بنا رہتے ہیں سی فوڈ کھانے کا تو میں نے یہ سوچا ہے اس طرح ہم ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کراچی میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کی آویرنس ہونی چاہیے سی فوڈ کے اوپر کہ سی فوڈ کہاں کہاں سے اویلیبل ہے کس پرائزز میں اویلیبل ہے ٹوپ گیلٹ گیلٹ مچھلیاں کونسی ہوتی ہیں اور باقی مچھلیاں کونسی ہوتی ہیں تو اس کے اوپر ہم ریویو کر رہے ہیں آج کو جو مچھلی ہے باگین ونڈرفل بہت ہی شاندار ایک ٹوپ گیلٹ مچھلی ہے جس کو انگریزی میں ڈینٹکس کہتے ہیں اردو میں دھندیا کہتے ہیں اس وقت میرے خیال میں میکرل کے بعد یا میکرل ساتھ یہ ایک بہت ہی اسی کی ٹکر کی مچھلی ہے دھندیا بہت اچھی مچھلی ہے آپ اس کے اوپر دیکھیں بلکل تازی مچھلی ہے اس کے اوپر سلائم فیل کر رہے ہیں آئی ہوپ کی ویڈیو میں نظر آ رہا ہو اس کی بلکل فریش ای ون کوللٹی کی مچھلی ہے اس کی اوپر آپ سلائم دیکھیں تو نظر آ رہا ہے سلائم اس بات کی علامہ تھے کہ یہ مچھلی بلکل تازی ہے جب میں نے لی تھی تو اس وقت یہ میرے خیال میں ڈھائی سے تین گھنٹے پرانی مچھلی تھی اس کو کنڈے پہ یہ شکار کیا تھا کیونکہ بوٹم فیشنگ میں یہ آپ کو آویلبل ہو جاتی یہ آرام سے ڈینٹکس ساکی کے ساب سے شاندار مچھلی ہے اس کو میں اپنی طور پر گڑے گرائز جو کرتا ہوں بریم کی فیملی میں سے کرتا ہوں آپ اس کے دیکھیں اس میں اس کے اس کے گلز دیکھیں اس کے اوپر فینس دیکھیں آپ یہ اگین یہ فینس فاری مچھلی ہے ٹریولی فیش نہیں ہے فاسٹ مومنگ فیش نہیں ہے بوٹم کی فیش ہے شاندار فیش ہے کراچی میں بہت زیادہ ایکسٹنسیب لی اویلبل ہوتی ہے بہت مزدار ہوتی ہے اس کے اوپر سلائم موجود ہے اس کے گلز پرفیکلی بند ہیں دیکھیں کتنے شاندار ہیں اس کی آنکھیں دیکھیں آپ دیکھیں کتنی زبردست بلکل فریش مچھلی ہے اور یقین جانے میں اس کو سمیل بھی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے آئی لف ٹو ایٹ سی فوڈ تو بہت اچھی ہے بہت شاندار مچھلی ہے بہت ہی زبردست بہت ہی پرفیکلی بہت ہی اچھی آپ اس کو ہاتھ میں پکڑیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بلکل تازی مچھلی ہے بہت اچھی مچھلی ہے اس کے جو پرائسی سے بہت زیادہ ہو بھی ہوتے ہیں اگر یہ تو آپ دیکھیں ہماری یہاں لوگ کہتے ہیں کہ کس سائز کا دانہ ہے ہتیلی کے حساب سے دکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ ہتیلی سے ایک بڑا دانہ ہے آپ دیکھیں اس کو ہتیلی کے حساب سے بڑا دانہ ہے تقریباً یہ ایک پاوز سے بڑا دانہ ہے آپ سمجھ لیں تین سو گرام تک کا یہ پیس ہے جس کو حرفیں ہام میں تین سو گرام کا دانہ کہتے ہیں آپ اگر مارکٹ میں جائیں اس سے بڑا جو آدھر کلو یا ایک کلو کا جو پیس ہوتا ہے وہ ساڑھے آٹھ سو سے لے کے بارہ سو روپے کلو کے درمان چل رہا ہوتا ہے یہ ایون کالٹی ہے ایون کالٹی کی فیش بہت مہنگی ہوتی ہے کیونکہ جنرلی پاکستان جتنی بھی ایون کالٹی کی فیشز جو ہوتی ہیں وہ پاکستان سے باہر ایکسپورٹ ہو جاتی ہے بہت بڑی ایک فیش کی مارکٹ ہے جو پروسس کرتے ہیں ہم لوگ یہاں سے اور مڈلیز فاریز وغیرہ میں ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں ڈینٹکس کی بہت زیادہ دمان ہے مجھے بہت سرپائزنگ اگلین میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس طرح کے جسپورٹس پر جاؤں جہاں پر مچھلیاں آسانی سے اور سستے داموں آویلبل ہوں یہ ڈینٹکس اگر اس کی پرائز کی بات کی جائے تو جب میں نے ان سے بات کی تھی تو اوویسلی وہ شروع میں بہت بہت مہنگی بہت دار ہوتے ہیں لیکن کیونکہ میں بہت فریکنٹلی وہاں جاتا ہوں اور وہاں پر لوگ مجھے جانتے بھی ہیں اور میں نگوشورٹ بھی کر لیتا ہوں اوویسلی کوئی بچپن سے میں اس کام میں انوالف ہوں کہ میرا بہت ہی پیشنٹ ہوں میں فیشنگ کے اوپر یا اسی سی لیڈی ڈیکٹیوٹیز کے اوپر تو مجھے سستی بھی مل جاتی ہے اچھا یہ جو مجھے سپیسیفکلی ایک پیس مل رہا ہے اور ابھی بہت پیک کا سیزہ ہے سردیوں کا لیکن مجھے پھر بھی جو میں نے اس کو ویڈ کیا تھا تین سو گرام کا ایک پیس تھا اور یہ مجھے ان لوگوں نے ڈیر سو روپے کا ایک پیس جیا تھا ڈینٹکس تھا بہت نینگی چل لی تھی اگر ہم ڈیر سو کے حساب سے دیکھیں تو چھ سو روپے کے حساب سے یہ چل رہا تھا لیکن کیونکہ اس کے ساتھ میں نے ایک مچھلی اور بھی لی تھی اور اس کو تلوائی تھی تو دونوں نے ملاکہ میں نے ان کو تین سو روپے دیئے تھے جو مجھے میرے خیال میں ایک کلو کے قریب کی ایک مچھلی تھی جو مل لی تھی یہ ایک مچھلی تھی ایک دوسری مچھلی تھی جس کا میں ریویو کبھی آپ سے کروں گا انشاءاللہ و تعالی سے وہ دونوں مچھلیاں جو تقریباً ایک کلو کی پڑھ لی تھی ان لوگوں سے کیونکہ میں نے بارگیننگ کی اور مجھے تین سو روپے پڑھ گئی بڈ اگر کوئی بلکلی لیمین بھی جاتا ہے وہاں مچھلی لینے کے لیے تو بھی آپ کو اس پریس کی مچھلی ساڑھے چار سو روپے کلو تک کی مل سکتی ہے اور وہ بھی اے ون یا اے گریٹ کی مچھلی بی گریٹ اگر آپ ہوگی تو وہ خود ہی آپ کی کم دام بتائیں گے اور آپ بھی مل جائے گی اگر اس کے اوپر بھی بہت زیادہ فنسز آویلیپل ہوتے ہیں آپ دیکھیں میں اگر اس کے اوپر نائف چلا رہا ہوں تو فنسز اس کے اوپر نکلنا شروع ہو گئے ہیں دیفنیٹی میں اس کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح اس کی کٹنگ کرتے ہیں اس کے اوپر اگر اس کو بھی بہت زیادہ کونسٹرپٹ آج کل بند گیا ہے کہ اس کو بھی گریل کیا جا رہا ہوتا ہے لوگ بہت زیادہ گریل کرتے ہیں اس کو اگر آپ اس کی شوروی والا سالن بنائیں تو وہ بھی بہت ہی اچھا بنتا ہے بہت اچھی چیز ہے بچوں کو کھلانی چاہیے میرے بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اس مچھلیوں کو آپ سب لوگ کھائیں کیلشیم ہے وائٹ میٹ ہے اس میں کوئی پولٹری فیٹ ایویلبل مطلب کی کوئی مکشر نہیں ہے سمندر کے اندر ہوتی ہے بلکل پیور بہت اچھی اگین بہت سچی سے مچھلی ہے آپ دھندیا لینے جائیں باہر میں بنوائیں تو چودہ سے پندرہ سو روپے کلو تک کددانہ یا کلو کے ساتھ سے ملنی ہوتی ہے اگین وہی چیزہ کا گھر میں لے کر آئیں تو آپ کو پانچ سو چھ سو روپے کے اندر پگانے کے ساتھ مچھلی پڑ جاتی ہے تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جائیں اس کو اسپلور کریں میں نے آپ کو بتا چکا ہوں دھندیا کس طرح کی ہوتی ہے بلکل یہ سلور ٹائپ کی ہوتی ہے اتنی سلور نہیں ہوتی کہ جتنی آپ کی ریڈ سنائپر ہوتی ہے آپ اس کو شیپ دیکھ لیں تھوڑی سی موں میں لمبی ہوتی ہے باقی بریم کا جو جو ہیڈ ساز ہوتا ہے تھوڑا تھا راؤن ہوتا ہے اس کا تھوڑا تھا لمبا ہے یہ دھندیا کی پہچان ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی اس کے بعد میں آپ کو کرنگ کر کے بھی دکھاؤں گا آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں سسکرائب کریں اگین آپ کمنٹ دیں تاکہ میری بھی انکریجمنٹ ہو اور کوئی ایسی ایم فیش جو آپ چاہتے ہیں کہ میں لے کر آؤں اس کو کرنگ کر کے دکھاؤں آپ کو بتاؤں کہ وہ فیش کی کیا پہچان ہے تو مجھے بالکل بتائیں تاکہ میں آپ کے لے کر آؤں تینکیو سو مچ میری ویڈیو دیکھتے رہے تینکیو سو مچ سب سے پہلے تو میں ایک کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈینٹکس ہے اس کو اڑ دو میں ڈھاٹی کہتے ہیں میں نے انفورچنٹلی جب میں اس کا ریویو کر رہا تھا تو میں نے آپ لوگ کہا تھا کہ یہ دھندی آئے بیسی کیو ڈینٹکس کو ہم ڈھاٹی کہتے ہیں بہت ہی ٹاپ گریٹ کی مچلی ہے تو اب ہم آئیں اس کی صفائی کرتے ہیں اگین اس کے فنس اب اتار لیں جس طرح نورملی میں تمام مچلی اس کے اتارتا ہوں کہ اس کے فنس کو اچھی طریقے سے دونوں سائیڈوں سے اور اس کے باٹم سے اس کے ہیٹ کے ایریا سے اس طریقے سے رموو کر لیں اگین ایک چھوٹی مچلی ہے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں چھوٹی مچلیوں کے ہیٹ کو پرفر نہیں کرتا ضائع کرنا اس کے بعد آپ اس کی ٹیل اتار لیں بڑے آرام سے جو آپ اس کی ٹیل اتر جاتی ہے میرے پاس ہومیڈ نائف ہے اس کے سائیڈ کے فنس اتار لیں میرا ایک اپینین ہوتا ہے کہ اگر آپ اس مچلی کو آپ نے ڈی فرائی کرنا یا گریل کرنا ہے تو اگر آپ سائیڈ کے فنس نہ بھی اتاریں تو بھی یہ چل جائے گی اگر آپ نے اس کا شوروہ بنانا ہے یا اس کا براد بنانا ہے تو آپ اس کو اتار لیں اس کے بعد آپ اس کے دوسرے فنس رموو کر لیں اگر اس کے پیٹ چاک کرنے سے پہلے اس کو جو گلز کا جو ایریا ہوتا ہے اس کو نائف سے ڈیپ کٹ لیں اس کا بڑا ایڈوانٹیج ہی رہتا ہے کہ جب آپ اس کے گلز نکال لے ہوتے ہیں تو اس میں آسانی رہتی ہے جب آپ پیٹ چاک کرتے ہیں تو مچھلی سیپیٹ ہو جاتی گلز کے ایریا سے شروع میں اگر آپ کو تھوڑی سی ڈیفکلٹی ہوتی کیونکہ ایک تھوڑی سی سخت سا ایریا ہوتا ہے پیٹ چاک کرنے سے پہلے کا اس کا پیٹ چاک ہو گیا ہے بلکل فریش صاف ستری تازی سے مچھلی ہے اس کا ریڈ بلیڈ بتا رہا ہے کہ بلکل صاف ستری ہے آپ اس کی گلز کو نکال لیں میں گلز کو رکھنا پر فریر نہیں کر رہا ہوتا کچھ لوگ گلز کو بھی پسند کرتے ہیں بٹ میں بلکل بھی پسند نہیں